بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایک گیم کے بارے میں یہ گیم کافی فیموس بھی ہے بہت زیادہ کھیلی بھی جا رہی ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے جی پب جی پب جی کے بارے میں بات کر رہی ہوں پب جی اس وقت ٹرنڈنگ گیمز میں سے ایک گیم ہے اور اسے ہر ایج گروپ کے لوگ جو ہے وہ انجوائے بھی کریں اب پب جی ہے کیا پب جی سٹینڈ فور پیئر اننون بیٹل گراؤنڈ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہنڈر پلس پیئرز کو ایک آرلینڈ پہ بھیج دیا جاتا ہے اور وہ فائٹ کر جاتے ہیں اپنی سروائیوال کے لیے اور ایڈ دی انڈ جو لاسٹ پیئر ہوتا ہے جو سروائیو کر جاتا ہے وہ وین کر جاتا ہے راؤنڈ کو تو یہ سروائیو کیسے کرتے ہیں فائٹ کیسے کرتے ہیں اس گیم کو کھیلتے کیسے ہیں میں اپنی ویڈیو میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں ہم بات کریں گے ہسٹری آف پب جی ہم پب جی کی ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہمیں نہیں پتا لائک پب جی کب پبلش ہوئی پب جی کو کس نے پبلش کیا پب جی کہاں سے آئی ہم تک کیسے پہنچی ان سارے چیزوں کو ہم دیکھیں گے پب جی تین سار پہلے آئی تھی اور اس کو پبلش کیا تھا پب جی کورپوریشن نے جو کہ سبسائیڈری ہے ساؤتھ کورین ویڈیو گیمز کمپنی ہے بلیو ہول ڈیریکٹر اور ڈیزائنر کون ہے برنڈن گرین اب برنڈن گرین کے پاس اس کا کونسپٹ کہاں سے آیا تھا انہوں نے کونسپٹ لیا تھا جیپنس فلم تھی بیٹل روائل 2000 میں جو ریلیز ہوئی تھی وہاں سے انسپائر ہوکے انہوں نے بیٹل گرون گیم بنائی انہوں نے فرسٹ ریلیز کیا مائکرو سافٹ وینڈو کے لیے اس کا بیٹا پرگرم ریلیز کیا اب بیٹا پرگرم کیا ہوتا ہے جس میں کسٹمر جو ہوتا ہے وہ پرچیس کرتا ہے گیم کو اور وہ انجوائی کرتا ہے پری ریلیز ڈیویلومنٹل سائیکلز کو بیٹا پرگرم ریلیز ہوا مارچ 2017 میں اور ویڈن 3 ڈیز اس گیم نے 11 ملین ڈالرز کا بزنس کیا نیکسٹ منت اپریل میں سیکنڈ ویٹ میں اس گیم کو آلماسٹ 1 ملین کوپس اس کی سیل ہوئی اس کے بعد پب جی کو فل ریلیز کروایا گیا تھا ڈیسمبر 2017 میں اور آفیس ریلیز کو ریلیز کروایا گیا تھا سپٹیمبر 2018 میں 2018 میں پب جی موبائل بھی آ گیا تھا پب جی موبائل گیا تھا کہ پب جی گیم انڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز بھی یوز کر سکتے تھے اور اس کے لیوہ پورٹ بھی تھی جو کہ پلی اسٹیشن کے لیے استعمال کی جاتے تھے پب جی موبائل 2018 میں سیکنڈ موسٹ ڈاؤنلوڈڈ گیم بنی تھی جس نے نیرلی 300 ملین ڈاؤنلوڈز کیا آل اراؤنڈ دا ورلڈ نیسمبر 2019 میں پی سی ورزن جو تھا گیم کا وہ 60 ملین کوپیز اس کی سیل آؤٹ ہوئیں اور پب جی موبائل نے کراس کیا 600 ملین ڈاؤنلوڈز کو ریسنٹلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو جولائے 2020 میں پی سی ورزن جو ہے وہ پہنچ چکا ہے 70 ملین سر تو یہ تو بات ہو گئی ہماری ہنسٹری کی اس کے علاوہ اگر ہم ورث کی بات کریں پب جی کی ورث ہے 1 بلین ڈالر اس کے علاوہ پب جی کو بہت سارے ایوارڈز بھی مل چکے ہیں وہ ایوارڈز کے لیے نومینٹ بھی ہو چکا ہے نومینٹ ہوا تھا یہ بیسٹ گیم کے لیے 2018 میں اور اس کے علاوہ جو اس نے ایوارڈز ون کی ہیں وہ ہے ٹرنڈنگ گیم آف دہ ایئر اور موبائل گیم آف دہ ایئر ایوارڈز 2018 کے اندر لیکن انفرچنیٹلی ایک یہ ویک میں تین سوسائیڈل کیسے سامنے آئے جس کی وجہ سے پب جی کو بین کر دیا گیا یہ کہا گیا کہ یہ ایک ٹائم ویسٹنگ ہے ہامفول ہے ایڈکٹیو گیم ہے جس کی وجہ سے پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کیمکیشن اتھارٹی نے اس گیم کو بین کر دیا گیم کو کھیلنے کے علاوہ اسے ارن بھی کیا جا سکتا ہے اب ارن کیسے کیا جاتا ہے اس میں پرو پلیئرز اکاؤنٹ بناتے تھے اور اس اکاؤنٹ کو سیل کر دیتے تھے جس سے ارننگ ہوتی تھی اس کے علاوہ اس کے اندر ٹارنمنٹس ہوتے تھے ایونٹس ہوتے تھے وہ کھیل کے بھی آپ ارننگ حاصل کر سکتے ہو سو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے ہسٹری آف پب جی کو ڈسکس کیا آئی ہوپ یہ آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی